بسم اللہ الرحمن الرحیم حکایت در تطبیر پادشاہ و تاخیر کردن در سیاست یہ حکایت بادشاہوں کی تطبیر اور سزا کی تاخیر کرنے کے بیان میں زدریائی عممہ برآمد کسے سفر کردہ حامون و دریا بسے عممان مشہور سمندر ہے جس سے موٹی بھی نکلتے ہیں اور حامون جنگل اور سہرہ کو کہتے ہیں اور بسے بہت بہت زیادہ تو ایک آدمی کی قصہ بیان کر رہے ہیں دریائی عممہ برآمد کسے دریائی عممان سے ایک شخص آیا سفر کردہ حامون و دریا بسے جو بہت سفر کی ہوئے تھا حامون و دریا جنگل اور دریا کا یعنی ایک ایسا آدمی نکلا دریائی عممان سے یعنی اس دریائی عممان کی جہسے طرف سے جو بہت زیادہ جہانیدہ تھا دنیا کا سفر کی ہوئے تھا عرب دیدہ و ترک و تاجیک و روم زہر جنس در نفس واقش علوم عرب و ترک یہ دونوں قومیں ہیں اور تاجیک یہ نام ہے ایک ولایت کا نام ہے اور گہر عرب کو بھی تاجیک کہتے ہیں جیسے گہر عرب کو آدمی کہتے ہیں وہ سی طرح تاجیک بھی کہتے ہیں اور روم سے مراد یہاں ترکستان ہے اور پاک سے مراد پاک اور علوم سے مراد علوم اور شین زمیر ہے جو آدمی کے در راجے ہیں تو عرب دیدہ و ترک و تاجیک و روم عرب اور ترک اور تاجیک اور روم کو دیکھے ہوئے تھا یا اور روم اس کا تجمعہ ترکستان میں کہہ سکتے ہیں اس لئے کہ روم سے یہاں ترکستان مراد ہے عرب اور ترک اور تاجیک اور ترکستان کو دیکھے ہوئے زہر جنس در نفس پاکش علوم اس کے پاک نفس میں ہر جنس کے علوم تھے یعنی بہت بڑا عالم تھا جہاں دیدہ بھی تھا دنیا کا سفر کرنے والا بھی تھا اور بہت بڑا عالم بھی تھا جہاں گشتہ و دانش اندوختہ سفر کردہ و صحبت آموختہ جہاں گشتہ دنیا گھومے ہوئے اور دانش اندوختہ اور عقل جمع عقل کو جمع کی ہوئے تھا سفر کردہ و صحبت آموختہ بہت سفر کی ہوئے اور صحبت کی آداب سیکھے ہوئے تھا یعنی بزروری خدمت میں بھی حاضر تھا اور جو آداب ہوتے ہیں ایک اچھے آدمی کی ایک نیک آدمی کے وہ سارے آداب اس کے اندر جمع تھے بہیکل قوی چون تناور درخت ولیکن فروماندہ بے برق سخت تو حیکل کے معنی سورت شکل کے آتے ہیں اور قوی کے معنی مضبوط طاقتور اور بے برق بے سامانی اور فروماندہ کے معنی آجز کے آتے ہیں تو بہیکل قوی چون تناور درخت سورت میں تناور درخت کے معنی قوی تھا ولیکن فروماندہ بے برق سخت لیکن بے سامانی کی وجہ سے سخت آجز تھا یعنی بہت زیادہ اچھے بدن کا قوی مضبوط بدن کا صحت منعالمی تھا لیکن بہت زیادہ غریب تھا دو سد رکعہ بالائی ہم دوختہ زحرہ کے او درمیان سوختہ تو دو سد رکعہ یعنی دو سو پیون دو سد دو سو اور رکعہ پیون کو کہتے ہیں اور بالائی ہم یعنی ایک دو سرے پر اور حرراک یہ سوختنی کپڑا ہے تو کہہ رہے دو سد رکعہ بالائی ہم دوختہ دو سو پیون ایک دو سے بسیئے ہوئے تھا زحرہ کے و او اس کی گرمی سے درمیان سوختہ درمیان میں جلا ہوا بشہرے در آمد زدریہ کنار بزرگے در آن ناحیت شہریار بشہرے شہر میں بشہرے در آمد زدریہ کنار وہ شہر میں آیا دریا کے کنارے سے بزرگے در آن ناحیت شہریار ان اطراف میں ایک بڑا بادشاہ تھا تو دریا عمان کے کنارے سے شہر میں داخل ہوا اور اسی دریا کے اس کنارے پر ایک بڑا بادشاہ تھا یا تو تفریق کے لے گیا تھا یا وہ بادشاہ وہیں اس کا وہیں محل تھا وہیں رہتا تھا وہ بادشاہ تو اب آگے بادشاہ کی صفات بیان ہو رہی ہے کہ بادشاہ کے ساتھ کہ طبعے نیکو نامی اندیش داست سر عجز برپائے درویش داست کہ طبعے نیکو نامی جو نیک نامی اور اندیش کے منہ سوچنا کہ طبعے نیکو نامی اندیش داست جو نیک نامی سوچنے والی طویعت رکھتا تھا سر عجز برپائے درویش داست آجزی کا سر فقیروں کے پاؤں پر رکھتا تھا یعنی فقیروں کی بہت زیادہ خیال لگتا تھا اور بہت زیادہ نیک نام تھا متقبی نہیں تھا اور اپنے آپ کو بڑا نہیں سمجھتا تھا تو یہ آگے ہیں بششتند خدمت گزاران شا سروتن بحمامش ازگر دیرا تو خدمت گزاران یعنی خدام خادم لو سروتن ذرو جسم ورحمام حمام کی معنی گوصل کھانا جہاں آدمی گوصل کرتا ہے نہ آتا ہے اور گرد دیرا راستے کے گرد سے راستے میں آدمی جب سفر کرتا ہے تو بدن پر گردوں کو بار آہی جاتے ہیں تو کریں بششتند خدمت گزاران شا باشا کے خدمتگاروں نے دھویا سروتن بحمامش ازگر دیرا حمام میں اس کے سر اور جسم راستہ کی گرد سے چوبر آستان ملک سر نہاد نیائش کنا دست بربر نہاد آستان کے معنی چوکھٹ کے آتے ہیں اور نہادن سے نہادے رکھنا تو کریں چوبر آستان ملک سر نہاد جب اس نے باشا کی چوکھٹ پر سر رکھا نیائش کنا دست بربر نہاد تو نیائش کنا تاریف اور کنا نیائش کنا تاریف کرتے ہوئے اور بر مکی مانی سینہ اور دست کے معنی ہاتھ تو نیائش کنا دست بربر نہاد تاریف کرتے ہوئے ہاتھ سینے پر رکھا یعنی باشا سینے پر جیسے کہ آدمی آداب بجھل لاتا ہے تاریف کرنے سے پہلے اور سینے پر ہاتھ رکھ کے تاریف کرتا ہے تو اس نے بھی اسی طرح تاریف کی اور تاریف کرتے ہوئے کہا نرفتم دری مملکت منزلے کز آسیب آزور دا دیدم دیلے میں اس سلطنت میں کسی ایسی جگہ نہیں پہنچا نرفتم دری مملکت منزلے میں اس سلطنت میں کسی ایسی جگہ نہیں پہنچا کز آسیب آزور دا دیدم دیلے آسیب کے معنی تکلیف اور آزردہ کے معنی رنجیدہ ہونا کس آسیب اور ایک از اکی از کا مخفف ہے کس آسیب آزردہ دیدم دیلے جہاں تکلیف سے رنجیدہ دیکھا ہو کسی دل کو ندیدم کسے سرگردہ از شراب مگر ہم خرابہ دیدم خراب ندیدم میں نے نہیں دیکھا سرگرہ اس سرگرہ کے معنی بد مست مخمور خرابات شراب کھانے ہو کہتے ہیں اور آگے ہے دیدم خراب خراب کی معنی اجڑا ہوا ندیدم کسے سرگردہ شراب میں نے کسی کو شراب سے مست نہیں دیکھا مگر ہم خرابہ دیدم خراب ہم نے شراب کھانے ویران دیکھے ہیں جب آگے ملک میں داخل ہوا تو ایک چیز تو میں نے دیکھی کہ یہاں سب آسودہ ہیں خوشحال ہیں کوئی غمگین نہیں ہے اور دوسری چیز یہ ہے کہ یہاں لوگ شراب نہیں پیتے ہیں یہاں شرابی لوگ نہیں ہیں ملک راہ ہمی ملک راہ ہمی ملک پیرایا بس ملک کے منہ بادشاہ اور ملک کے منہ ملک اور پیرایا کے منہ آراستگی ملک راہ ہمی ملک پیرایا بس بادشاہ کے لئے ملک یہی آراستگی کافی ہے کہ رازی نگردت بازارکس آزارکمن تکلیب کہ رازی نگردت بازارکس کہ کسی تکلیب سے خوش نہ ہو اس طرح اس نے اس بادشاہ کی تعریف کی آئے ہیں سخن گفت و دامان گاہور فشاند بنوتکے کے شہ آستین و فشاند سخن گفت اس نے گفتول کی و دامان گاہور فشاند تو دامان گاہور فشاند موٹی بھرا اور دامان جھاڑا یعنی موٹی بکھیر دی یعنی بہت اچھی اچھی باتیں کی سخن گفت و دامان گاہور فشاند اس نے گفتگو کی اور موٹیوں بھرا دامان بکھیرہ بنوتکے کے شہ آستین و فشاند بنوتکے ایسی گویائی سے کہ شہ آستین و فشاند کے بادشاہ وز میں آ گیا یعنی اس کی تعریف سن کر بادشاہ بہت خوش ہو گیا پسند آمدش حسن گفتار مرد بنسد خودش خاند و اکرام کرد بادشاہ کو پسند آمدش حسن گفتار مرد بادشاہ کو شخص کا حسن گفتار پسند آیا بنسد خودش خاند و اکرام کرد اپنے قریب اسے اپنے قریب بولایا اور بہت عزت کی زرش داد و گوہر بشکر قدوم اس کی تشریف آوری کے شکریه میں اس کو سونا اور موطی دیئے بپرسیدش از گوہر و زاد و بوم اس سے اس کی اصل اور وطن پوچھا تو زاد بھوم وطن یعنی جائے پیدائش اور گوہر اصل یعنی حسب و نصب زاد پات کی زاد پات سے وہ پوچھا اس نے تو اس نے پوچھا کہ آپ کہاں سے آئے ہیں اور آپ کہاں نصب کہاں ہیں کیسے ملتا ہے بگفت آنچے پرسیدش از سرگجش بقربت زدیگر کساندر گجشت بگفت اس نے اپنی وہ سرگجش نائی بگفت آنچے پرسیدش از سرگجش اس نے اپنی وہ سرگجش نائی جو اس نے دریافت کی بقربت زدیگر کساندر گجشت تو بادشاہ سے قرب میں دوسروں سے بڑھ گیا یعنی جب اس نے بات مکمل کی اپنا نصب حسب نصب بتایا تو بادشاہ اس سے پہلے خوش تو تھا ہی اور زیادہ خوش ہو گیا اور بادشاہ نے اس کو اپنا بہتی مقرب بنا لیا ملک با اولی خشتن رائے زد کہ دستور ملک این چونین سجد ملک با دلی خشتن بادشاہ نے با دلی خشتن اپنے دل میں رائے زدی رائے قائم کی کہ دستور ملک دستور اس میں وزارت ہے وزیر بنانا کہ دستور ملک این چونین سجد اور سجد کے معنی لائق کہ دستور ملک کے ملک کی وزارت این چونین ایسے شخص کے سجد لائق ہے یعنی اب اس کے قوت گویائی اور فساہت و بلاغت اور اس کے عادت و اطوات سے بہت شرح اتنا متحصر ہوا کہ اس کو اپنا وزیر بنانے کا فیصلہ کر لیا دل ہی دل کرنے ولیکن بتدریج تا انجمن بسستی نخندن بر رائے من ولیکن لیکن بتدریج رفت رفت تا انجمن تاکہ مجلس والے تو انجمن سے یہاں مراد مجلس والے یعنی جو بادشاہ کے مجلس سے مشاورت ہوتی ہے جن سے بادشاہ مشورہ کرتا ہے جو بادشاہ کے وزارہ ہوتے ہیں وہ مراد ہے تو بادشاہ نے دل ہی دل ہی دل فیصلہ کر لیا لیکن حکمت کے خلاف سنجا کہ ابھی آیا ہے اس کو میں آج ہی اگر اپنا وزیر بنا لوں گا تو اب بعد میں کوئی بات اس سے نامافق ہوگی تو سب لوگ ہسیں گے کہ بادشاہ نے جلدی میں فیصلہ کر لیا جو فیصلہ صحیح نہیں ہوا غلط ہو گیا اس نے سوچا کہ ابھی اس کو میں نے اپنے اس کو اپنا مقرر بنائے اس کو اور زیادہ مقرر بنائوں گا اور زیادہ مقرر بنائوں گا یہاں تکہ اس کو وزیر بنا دوں گا و لیکن بتدلیجتا انجمن لیکن رفتہ رفتہ تاکہ ملیس والے بسوستی نخندن بر رائی من نہ حسے میری رائی کی کمزوری پر باقلش ببائید نخص آزمود بقدر ہنر پائے گاہش فزود باقلش پہلے اس کو عقل میں نخص کے من پہلے پہلے اس کو باقلش ببائید آزمود عقل میں آزمانا چاہیے بقدر ہنر پائے گاہش فزود ہنر کی مطابق اس کا مرتبہ بڑھنا چاہیے یعنی پہلے ہم اس قلمندی کا ورک زیادہ امتحان لینے پھر اس کے مرتبے کو بڑھائیں گے بردن سے برد اٹھانا برد بردیلے اس جور جور کے معنی بوجھ کے آتے ہیں ظلم کے آتے ہیں یہاں بوجھ کے تجمع کریں گے برد بردیلے اس جور گم بارہ دل پر گم کے بوجھ اٹھاتا ہے کہ نا آزمود اٹھانا جو عشق تجربہ کے بیگر کاموں کو کرتا ہے تو بیگر جو تجربہ کے کام کرتا ہے اس کے لئے کام بہت زیادہ بھاری ہوتا ہے تو اگر میں اس وزیر کو میں نے اس کو تو آزمائی نہیں اس کو اپنا وزیر منالو اس نو آمد جو مسافر آیا ہے اس کو اپنا وزیر منالو تو اس کو میں نے آزمائی نہیں بڑا معاملہ ہو جائے گا جو قاضی بفکرت نویست سجل نگردد زدستار بندہ خجل جب قاضی بفکرت گوھر سے لکھتا ہے نویست لکھتا ہے سجل دستابیز نگردد زدستار بندہ خجل دستار مند کی جمع دستار بندہ علماء مراد ہے اور خجل کی معنی شرمندگی کے ہیں نگردد زدستار بندہ خجل تو اس کو علماء سے شرمندگی اٹھانی نہیں پڑتی یعنی اگر گوھر و فکر کرنے کے بعد قاضی کوئی فیصلہ سناتا ہے تو بعد میں اس کو اپنے رائے سے رجوڑ نہیں کرنا بڑتا ہے علماء اگر پکڑ کریں اس لئے کہ اس نے بہت زیادہ گوھر و فکر حصور سمجھ کے فیصلہ لیا ہے مطلب یہ ہے کہ کام کوئی بھی کرنا چاہیے سوز سمجھ کے کرنا چاہیے گوھر و فکر سے کرنا چاہیے نظر کن چو سوفار داری بششت نہ آنگے کے پرتاب کردی سدست نظر کن اس وقت تک سوچ لے سوفار تیر کنوں کو کہتے ہیں اور ششت بڑی انگولی جس میں تیر لیتے ہیں اور پرتاب کردن تیر کا چھوڑ دینا تو کہیں کہ نظر کن چو سوفار داری بششت اگر اس وقت تک سوچ لے چو جب تک سوفار داری سوفار تیر داری بششت تیری چھٹکی میں ہے تنہیں تیر کو تیر مارنا ہے اور تیر مارنے کے لئے تنہیں کمان کے لئے تیر ڈال کر اس کو کھینچا ہے ابھی تیر نہیں چلایا ہے تو تیر چلایا سے پہلے سوچ لے تیر چھوڑنے کے بعد نہیں سوچنا ہے اس لئے کہ جب تیر چھوڑ دے گا تو جس کو جنہیں شانہ منہ اس کو تو لگ گیا جانور مر جائے گا آدمی مر جائے گا نہ آنگے کے پرتاب کے عزید دست نہ اس وقت تک جب کہ تیرا ہاتھ سے چھوڑ دے تو یوسف کسے در صلاح و تمیز بسے سال بائیت کے گردد عزیز اگر کوئی یوسف علیہ السلام کی طرح ہو نیکی اور تمیز میں بسے سال بائیت کے گردد عزیز بہت سے سال چاہیے کہ وہ عزیز ہے مصر بنے یوسف علیہ السلام بھی جب گئے تھے مصر کے اندر تو ایک بار کی عزیز نہیں بنے تھے بلکہ عزیز نہیں بنے تھے بلکہ ان کو بادشاہ بننے میں کئی سال لگا تھا پہلے وہ قیدی من کر گئے پھر وزیر خزانہ بنے پھر عزیز مصر بنے وغیرہ وغیرہ تو مطلب یہ ہے کہ بادشاہ یہ ثابت کرنے چاہرہ ہے کہ جو نو آمد ہے نو وارد ہے یہ مسافر میں اس کو وزیر اچانک نہیں بناوں گا بلکہ اس کو موقع دوں گا اور آہستہ آہستہ اس کو اپنا وزیر بنے جب تک بہت سا زمانہ نہ گزر جائے نہ شاید رسیدن وغیرہ نہیں پمچھا جا سکتا کسی گہرائی کو یعنی کسی سے ایک دو ملاقات ہی کے اندر اس کو پہچان لینا یہ فیصلہ نہیں کیا سکتا ہے جب تک کہ اس کو آزمان لیا جائے اس کے ہر قسم کے اخلاق کی تحقیق کی خرد من پاکیز دین بود مرد وہ اقل من پاکیز دین انسان تھا یعنی وہ نوارید کو بارے میں وہ تحقیق کی باشا نہیں تو اس کو اچھا ہی پایا نیکو سیر تشدید و روشن قیاس سخن سنج و مقدار مردم شناس اس کو اچھی عادت والا روشن سمجھ والا دیکھا سخن سنج و مقدار مردم شناس بات کو توننے والا اور لوگوں کی مرتبے کو پہچاننے والا دیکھا تو بہت یعنی ہر اعتباس سے اس کی اچھی اچھی صفات ظاہر ہوتی گئی اور ہر اعتباس سے وہ اچھا عادت والا ہوا برائے از بزرگاں بہش دیر و بیش نشاند زبدست دستور خیش برائے اس کو رائے میں از بزرگاں بڑوں سے بھی بہش بہتر دیر دیکھا اور بیش اور زیادہ دیکھا اس کو رائے میں بڑوں سے بہتر اور زیادہ دیکھا نشاند زبدست دستور خیش اس کو بڑا وزیر بنا کر بیٹھایا یعنی کچھ دنگوز رہے اور اس کو اپنا وزیر بنا لیا یعنی سب سے بڑا وزیر بنا لیا چونہ حکمت و معرفت کروست کہ در امرو نحیش درونے نخست جب وہ وزیر بن گیا تو کیا کیا اس نے وہ ایسی دانائی اور معرفت کام میں بوست لایا کہ در امرو نحیش درونے نخست کہ حکام میں کسی کا دل نہ توڑا یعنی جب وہ وزیر بنا تو اس نے وزیر بہت اچھی طرح جلایا اور جو حکم دیا اور جس جس سے بنا کیا اس کو خوبی انجام دیا اور کسی کو تقلیب بھی نہیں پوچھای در اورد ملک بزیر قلم بزیر قلم ملک کو اس طرح قابو میں لے آیا بزیر قلم قابو میں لے آیا در آورد ملکی بزیر قلم ملک کو اس طرح قابو میں لے آیا کہ زور بروجود نیامت علم کہ اس سے کسی کو رنج نہیں پہنچا حرف گیرہ نکت چینوں کو کہتے ہیں جو لوگ عیم نکالتے رہتے ہیں نکت چینی کرتے رہتے ہیں ان کو کہتے ہیں تو کہہے کہ اس نے ایسا کام کیا ہوئی ذریعہ بننے کے بعد اس نے ایسا حکومت چلایا کہ نکت چینوں کے زمانوں کو بھی بند کر دیا زبانیں ہمہ حرف گیرہ ببست سب نکت چینوں کی زبان بند کر دی کہ حرفیں ودش برنیاد زدس اس لیے کہ اس کے قلم سے ایک بورا حرف میں نہ نکلا جب اس نے کوئی غلط فیصلہ ہی نہیں دیا تو اس میں نکت چینی اور نکالنے کا سوال ہی نہیں پہلا ہوتا ہے حسود ہے کہ یک جو خیانت ندید بکارش نیامت چگندم تفید حسود ہے کہ ایک جو خیانت ندید بکارش نیامت چگندم تفید اس کے لیے گیہوں کی طرح تڑپنا مفید نہ ہوا تو اس کے اندر ایک استعارہ ہے اور کہنا یہ چاہ رہے ہیں کہ حسود کا تڑپنا حسود کیلئے کچھ مفید نہیں ہوا حسود لوگ جو حسود کرتے ہیں تو کہیں کہیں ان کا حسود کام کر جاتا ہے لیکن یہاں پر جب وہ زیر بنا تو حسود لوگ حسود کرتے رہے اور ان کا حسود کہنا کچھ بھی مفید نہیں ہوا وہ زیر بنا ہی رہا جو روشن دلش ملک پرتو گرفت وزیر کوہن ناگامین او گرفت کہنا ہے اس کے روشن دل سے زروشن دلش اس کے روشن دل سے ملک 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 پرتو گرفت ملک نے نیا سایا حاصل کیا یعنی وہ ملک آت رقی کرتا گیا وزیر کوہن ناگامین او گرفت پرانے وزیر کو نیا گامنے آپ پکڑا تو اب جو پرانا وزیر تھا جس کی جگہ یہ وزیر بنایا گیا تھا زائے سے بات ہے اس کی کرسی چلی گئی تو وہ غمگین ہو گیا اور تدبیر کرنے لگا کہ کس طرح اس کو بادشاہ کے نظر کے اندر مبغوظ کیا جائے بادشاہ کو اس کی طرف سے بدگمان کیا جائے تاکہ میں پھر سے وزیر بن سکوں ندید آخرت من را رخنا کدر بے تواند زدن تانا ندید آخرت من ندیکھی اس نے اس اقل من میں رخنا کوئی خرابی کدر بے تواند زدن تانا جس میں وہ تانا زنی کرسکے امین و ابل اندیش تشتن و مور نشاید درو رخنا کردن بزور امانت دار امین امانت دار ابل اندیش اور مخالف کی مثال تشت تشتن و مور تشت اور چونٹی کسی ہے تو اگر ایک طرف ایک نہایت ہی امانت دار آدمی ہے اور ایک طرف ایک بہت ہی برا آدمی ہے تو کہنے کے دونے کے مثال ایسا ہے جیسا کہ ایک طرف تشت ہے تشت یعنی برتن اور دو سے تو چونٹی کی ہے چونٹی ہے اب وہ چونٹی کوشش کرے کہ میں اس تشت کے اندر اس برتن کے اندر سراخ کر سکوں تو جتنا بھی زر لگا لے اس برتن کے اندر سراخ نہیں کر پائے گی چونٹی اس لئے کہ اس کے اندر اللہ نے اتنی طاقت دی نہیں ہے تو اسی طرح اگر کوئی امانت دار آدمی ہے تو برا چانے والے کچھ بھی نہیں کر سکتے چاہے جتنا زر لگا لے ان کی مثال چونٹی کی طرح ہو جائے گی امین و بلندش تشتن و مور امانت دار اور مخالف کی مثال تشت اور چونٹی کیسی ہے نہ شاید درو رخنا کردن بزو جو اس میں طاقت سے سراخ نہیں کر سکتی اب یہاں تک تو بات ہوئی اب یہ وزیر پرانا وزیر کسی طرح چاہتا تھا کہ اس کو بدنام کیا جائے تو ایک مرتبہ ایک شکل ایسی نکل آئی جس سے اس نے اس نئے وزیر کو بدنام کرنے کی شکل نکل آئی اب اس کو اگلے اشاری کے اندر وہی شکل بیان کر رہا ہے تو اس کی شکل یہ ہوئی کہ بادشاہ کے بہت سارے غلام تھے ان غلام میں دو صورت غلام تھے تو اسی کے ذریعے سے اس پرانے وزیر نے تحمت لگائی اس نئے وزیر پر دو پاکی سے پیکر چوہورو پری چوہ خرشی دو ما اس سے دیگر پری دونوں غلام اچھا یہ اوپر رہ گیا ملک رہ دو خرشی طلعت غلام بادشاہ کے دو غلام جن کا چہرہ سورج کی طرح تھا بادشاہ کے دو غلام جن کا چہرہ خرشی طلعت جن کا چہرہ سورج کی طرح تھا بسر بر کمر بستہ بودے مدام خدمت کے لئے ہمیشہ سرحانے کمر بستہ رہتے تھے یعنی اس نئے وزیر کو بادشاہ نے دو غلام دے دیا وہ غلام بہت خوبصورت تھے دو پاکی سے پیکر چوہورو پری دونوں غلام حور اور پری کی طرح پاکی سے سورج چوہ خرشی دو ما اس سے دیگر بری چان اور سورج کی طرح تیسرے سے پاک یعنی وہ اتنے خوبصورت تھے کہ اپنی مثال آپ تھے ان کو کسی عوضی کے ساتھ تجویر نہیں دی جا سکتی ہے دو سورت کے گفتی یقین نیست بیش نمودہ در آئینہ ہمتائے خیش دونوں کی ایسی سورتیں کہ تُو کہے ایک دوسرے سے بڑا ہوا نہیں ہے نمودہ در آئینہ ہمتائے خیش دیکھاتے تھے آئینہ میں اپنا جیسا یعنی اپنی مثال آپ تھے وہ دونوں غلام بہت زیادہ خوبصورت تھے سخنہائے دانہ شہری سخن گرفت اندرہ دو شمشاد بن سخنہائے دانہ شہری سخن شہری کلام دانہ کی باتوں نے سخنہائے دانہ شہری سخن تو شہری کلام دانہ کی باتوں نے یعنی ان کی باتیں بھی بہت میٹھی تھی اور وہ اقل مند بھی تھے تو گرفت اندرہ دو شمشاد بن ان دونوں شمشات قد غلاموں میں اثر کیا یعنی اس وزیر سخنہائی دانائی شہری سخن شہری کلام دانائی کی باتوں نے یعنی اس نئے وزیر کی باتوں نے جو نئے وزیر بند تھا بہت اقل من وزیر تو اس کی باتوں سے گرفت اندرہ تھردو شمشات بند ان دونوں شمشات قد غلاموں میں اثر کیا یعنی دونوں خوبصورت غلام اس نئے وزیر کی باتوں سے متاثر ہوئے اور اس پر فریفتہ ہو گئے جب انہوں نے دیکھا کہ اس کے اوصاف اور اخلاق اچھے ہیں تو ہو گئے دل سے اس کے خیر کا اور دوست یعنی اب ان دو گلاموں میں اور اس نئے وزیر کے اندر دوستی ہوگی ای دونوں خوبصورت گلام اس نئے وزیر سے دوست پکے پکا دوست بن گیا در وہم اثر کرد میلے بشر نمیلے چکوتہ بینہ بشر وہم انسانی خواہش یعنی انسان کہنے جو ایک نفسانی خواہش ہوتی ہے کہ آدمی جب کسی خوبصورت چیز کو دیکھتا ہے تو برائی کے ساتھ دل اس کا معایل ہوتا ہے تو کہہ در وہم اثر کرد میلے بشر میلے بشر میلے بشر انسانی خواہش نے اس پر بھی اثر کیا نمیلے چکوتہ بینہ بشر لیکن ایسی خواہش نہیں جو نااقیبت اندیش کوتہ بینہ کا دل میں کر رہے ہیں نااقیبت اندیش لیکن ایسی خواہش نہیں چکوتہ بینہ بشر جو نااقیبت اندیشوں کو شر کے ساتھ ہوتی ہے یعنی اس نئے وزیر کا دل ان دونوں خوبصورت گلاموں کی طرح مائل ہوا لیکن برائی کرنے کے لئے سے مائل نہیں ہوا بلکہ ایک انسان کے اندر ایک نیچرل ایک فدری جیس ہوتی ہے کہ وہ اچھی جیس سے لگاو رکھتا ہے آج آشائی سے آنگا خبر داشتے کہ دربی عیشہ نظر داشتے اس کو آرام کا اس وقت تک پتہ چلتا اس کو آرام کا اس وقت پتہ چلتا کہ دربی عیشہ نظر داشتے جب ان کا چہرہ دیکھ لیتا یعنی اب اس نئے وزیر اور ان گلاموں کے اندر اتنا تعلق ہوا اتنی دوستی ہوئی کہ نئے وزیر جب تک ان گلاموں کو چیروں کو نہیں دیکھ لیتا تھا تب تک اسے آرام نہیں ملتا تھا جو خواہی کے قدرت اب آگے شکسادی کے نصیت ہے جو خواہی کے قدرت بمانت بلند دل اے خاجہ درسادہ روئیہ میبند کہہ رہا کہ تو چاہتا ہے کہ قدرت بمانت بلند تیرہ مرتب بلند نہیں کہے دل اے خاجہ درسادہ روئیہ میبند تو ایسا ہے دل امردوں سے نہ لگا یعنی اگر تو چاہتا ہے کہ لوگ تیرے عزت کرے تو بڑا عالم بنا رہے بڑا عالم بنا رہے تو کبھی بھی کسی امرد سے اپنا دل نہ لگانا اس لیے کہ اگر تو خواہی تیرا کوئی برائی کا مقصد بھی نہیں ہوگا پھر بھی لوگ تیرا نرعب سلاش کریں گے وغر خود نباشد غرص درمیاں حضرکن کے دارت بہیبت زیاں وغر خود نباشد غرص درمیاں اگرچہ کوئی غرص درمیاں میں نہ ہو یعنی ان سے برائی کا عادہ نہ ہو یا اور بھی کوئی غرص نہ ہو حضرکن کے دارت بہیبت زیاں پھر بھی بچ اس لیے کہ یہ دب دب کی کمی کا سبب ہے جب آدمی کسی امرد سے تعلق قیم کرتا ہے تو اس کی حیبت اور دب دب ختم ہو جاتا ہے وزیر اب جب ان گلاموں اور اس نئے وزیر کے اندر دوستی ہو گئی ایک دوستی عاشق معشوق ہو گئی تو اب وہ پرانا وزیر کو ایک شوشہ مل گیا کہ بادشاہ کو اس حوالے سے بدومان کیا جائے اور اس پر عیب لگایا جائے وزیر اندرین شمع راہ برد بخبص این حکایت برشاہ برد وزیر کو اس معاملے میں کچھ موقع ملا بخبص این حکایت برشاہ برد خباست کی ویسے قصہ بادشاہ کے سامنے لے گیا کہ میں اس کو نہیں جانتا کہ لوگ کیا کہہ کر پکاتی ہیں وقیست اور کون ہے نخواہد بسامن دنی ملک زیست و عزت کے ساتھ اس ملک میں جینا نہیں چاہتا شنیدم کہ بابندگا نشر سرست خیانت پسند است و شہوت پرست میں نے سنا ہے کہ خادموں کی طرف اس کا رجحان ہے بندگانش یعنی غلاموں کی طرف غلاموں کی طرف اس کا رجحان ہے خیانت پسند است و شہوت پرست خیانت کو پسند کرنے والا و شہوت پرست ہے یہ نیا وزیر جو ہے شہوت پرست ہے سفر کردگا لاؤبالی زیند کہ پروردہ ملک و دولت نیند سفر کردگا یعنی پردیسی گیر دوسرے ملک کے رہنے والا سفر کردہ لاؤبالی زیند پردیسی بے پرواز زندگی بسر کرتے ہیں کہ پروردہ ملک دولت و دولت نیند کیونکہ اس ملک اور حکومت کے پرالے بھی نہیں ہیں تو یہ پردیسی ہے اور یہ لاوالی زیندگی بسر کر رہا ہے اس کو اپنی عزت اور آپ کی عزت کا خیال نہیں ہے اور یہ آپ کی بدنامی کے باعث بنے گا اس لیے کہ یہ آپ کے زیر ساہی نہیں پلا ہے کسی دوسرے ملک میں اس نے اپنی آنکھیں کولی ہے پروش پائی ہے اس لیے اس کے اندر اچھے اصاف نہیں ہیں نشائے چنی خیرہ روئے تبا کے بدنامی آردر ایوان شاہ نشائے چنی خیرہ روئے تبا ایسی ایسا بے حیاء بے غیرت مناسب نہیں ہے کہ بدنامی آردر ایوان شاہ جو بدنامی لائے شاہی محل میں تو یہ آپ کے بدنامی کے باعث بن سکتا ہے اس لیے اس کو فوراں یہاں سے نکال بھگائی ہے اب اس نے جو وزیر ہوتے ہیں جب چالاکی کرتے ہیں غیبت کرتے ہیں تو بہت چالاکی سے کرتے ہیں تو اس نے بھی چالاکی کی اور کہا مگر نعمت شاہ فراموش کنم مگر مگر نعمت شاہ فراموش کنم یقینا شاہی نعمت کو فراموش کروں کہ بینم تواہی و خاموش کنم جبکہ تواہی دیکھوں اور خاموش رہوں اس نے کہا کہ باست شاہ سلامت میں آپ کا نمک کھاتا ہوں اور میں آپ کو برباد ہوتی ہوں نہیں دیکھ سکتا اس لیے میں نے شکایت آپ کے سامنے کی اس نے بھی کہا چالاکی کرتے ہوئے کہ جب تک مجھے اس کے بارے میں شک تھا تب تک میں نے آپ سے کوئی بات نہیں کی اور جب مجھے اقین ہو گیا کہ یہ بہت ہی بیکار اور بہت ہی شہوت پرستے جب تک مجھے اس کے اقین نہیں ہو تب تک میں نے آپ سے نہیں کہا بپندار نتما سخن گفت زود محض گمان سے میں بات جل نہ کہسکا نگفتنگ توراتا یقینم نبود میں نے آپ سے بسوقت تک نہ کہا جب تک مجھ کو اقین نہ گیا زفرما برانم کسی گوش داست کزینا دو یکتن در آگوش داست فرما زفرما برانم تو فرما برہ حیصل اور میم متقلم کا ہے تو فرما برہ نوکر خادم تو اس پرانے وزیر نے کہا زفرما برانم کسی گوش داست میرے نوکروں میں سے ایک دیکھ رہا تھا گوش داست کان دھرے ہوئی تھا یعنی دیکھ رہا تھا کیا دیکھ رہا تھا کہ زینا دو یکتن در آگوش داست کہ ان دونوں میں سے ایک کو پہلو میں دبائی ہوئے تھا وہ جو وزیر ہے نئے وزیر ہے وہ دو خوبصورت گولامے میں سے ایک گولام کو اپنے آگوش میں لے ہوئی تھا یعنی برائی کر رہا تھا بدکاری کر رہا تھا من ای گفتم اکنو ملک راست رائے چنہ کا آزمودم تو نیز آزمائے من ای گفتم اکنو میں نے ارز کر دیا ملک راست رائے اب بادشاہ کی رائے ہے چنہ کا آزمودم میں نے تو ایسا ہی آزمایا تو نیز آزمائے آپ بھی آزمائے اس نے کہا کہ جو کچھ حق تھا وہ میں نے آپ کے سامنے ظاہر کر دیا اور میں ان کے بارے میں اس کو اپنی آنکھوں سے دیکھ چکا ہوں آزمائے چکا ہوں برائی ہے بدکار آدمی ہے اگر آپ کو میری بات بیقی نہیں ہے آپ بھی آزمائے لیجیے بینہ خوب تر صورت شرح داد بہت برائی کے ساتھ واقعے کی تفصیل کی کہ بد مردہ نیک روزے میں بعد خدا کرے برے آدمی کو نیک دین نصیب نہ ہو تو اس پرانے معذیر نے اور مزید خول خول کے اس کی برائی کو اور اس کی شہوت پرستی کو بدکاری کو بیان کیا اور شیخ ساتھی بددہ دے رہے کہ آدمی یعنی جو ایسا بر آدمی ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو بھی یعنی اس کو برباد کرے بد اندیش بر خوردہ چون دست یاب دشمن نے برائی پر جب قابو پالیا درونے بزرگان با آتش بتا بڑوں کے دل کو آگ سے جلایا یعنی جب وزیر پرانے وزیر نے اس طرح کی بات شرح تفصیل کے ساتھ مفصل ویم کیا دلیل دی نوکروں کے شواہد کو پیش کیا تو زائزی بات ہے کہ بادشاہ کے دل میں ضرور کچھ نہ کچھ اس کا اقین آیا ہوں گا تو اس طرح گویا کہ اس نے بادشاہ کے دل کے اندر ایک آگ لگا دیا بخوردہ تمہ آتش فروقتن پس آنگے درختے کوہن سوکتن چنگاری سے آگ روشن کر سکتے ہیں پس آنگے درختے کوہن سوکتن پھر اس وقت پرانے درختوں کو جلا سکتے ہیں تو ایک چنگاری ہے جو معمولی ہوتی ہے جس کے اندر کوئی طاقت نہیں ہوتی ہے لیکن جب وہی چنگاری آگ بن جاتی ہے تو وہی آگ بڑے بڑے درختوں کو جلا کر خاک کر دیتی ہے تو اس پرانے وزیر نے جو چنگاری بادشاہ کے دل کے اندر لگائی تھی وہ اگر چنگاری معمولی ہے معمولی لیکن جو آگے چل کر وہ بہت بڑے جب اس میں آگ لگ جائے گا تو وہ ایک بڑے فتنے کا اور ایک بڑے واقعی کا سبب بن سکتا تھا ملک راں چنا گرم کرد این خبر جسان لوگ کاشکار لوگ درخت کے اندر گی ہوں اور دھان کو کارتے ہیں غزب دست در خونے درویش داس غصہ نے فقیر کے خون میں ہاتھ رنگنا چاہا وہ لیکن سکوت اس در پیش داس لیکن بردباری نے ہاتھ آگے کر دیا یعنی بادشاہ کتنا غصہ ہے کہ اس نے کہا کہ ابھی میں اس وزیر کے سر کو اس کے تن سے جدا کر دیتا ہوں لیکن چونکہ بادشاہ بردبار تھا پھر اس کو سمجھ آئی کہ نہیں بلکہ جلباجی فیصلہ نہیں کرنا چاہیے کچھ اور موقع لینا چاہیے اور تحقیق کر لینا چاہیے کہ پروردہ کشتن نمردی بود ستم در پیداد سردی بود کہ پالے ہوئے کو قتل کرنا بہادری نہیں ہے ستم در پیداد سردی بود دادو دہش کے بعد ظلم کرنا گلتی ہے میاں زہر پروردہ کشتن مستتا اپنے پالے ہوئے کو چوتیر تو دارت بطیرش میزن جب وہ تیرا ترکش شمالے ہوئے تو اس کو تیر نہ مار یعنی جب اس نے تیری بدت کی ہے اور تیرا کام کیا ہے تو مثال کے طور پر اس نے تیر ترکش کہتے ہیں جس میں تیر کو رکھا جائے تو اگر کوئی آدمی کسی تیر چلانے والے کی مدد یوں کر رہا ہے کہ اس کے ترکش کو اٹھائے ہوئی ہے اور آدمی اسی کی ترکش سے تیر نکالی اسی کو مار دے تو یہ بہت ہی بری بات ہے مروت کی خلاف ہے بَنِعْمَدْ بَنَایَسْتْ پَرْوَرَدَنَشْ جب تو ظلم سے اس کا خون پینا چاہتا ہے تو جب تو اس کا خون ہی کرنا چاہتا ہے تو اس کو تو نے اس کی پروریش کیوں کی ہے مطلب یہ ہے کہ اس ترکش کی وجہ سے بادشاہ نے فوراً اس کو سجا نہیں دیا اور اس کے قتل کے ارادے سے باز آگیا یقینت نشد در ایوان شاہی قرینت نشد تو تجھے اس کے ہنروں سے جب تک یقین نہ ہو گیا در ایوان شاہی قرینت نشد وہ شاہی محل میں تیرا مساہیم نہ بنا یعنی باشرنے بھی سوچا کہ میں نے اس کو اچانک سے اپنا مساہیم نہیں بنایا بلکہ پہلے اس کے بارے میں تحقیق کی اس کے ہنر کو آزمایا اس کے صفات کو دیکھے پھر اس کو میں نے وزیر بنایا تو اس پرانے وزیر کے خبر سے میں کیسے اس سے بدگمان ہو جاؤں اب جب تک تجھے خطا کا یقین نہ ہو جائے دشمن کے کہنے سے اس کی تکلیف مت چاہا ملک را در دیلے این راز پوشیدہ داشت کہ قولِ حکیمہ نیوشیدہ نیوشیدہ داشت بادشاہ نے دل میں اس راز کو پوشیدہ رکھا کہ قولِ حکیمہ نیوشیدہ داشت کیونکہ اقل مندوں کی بات سنے ہوئے تھا تو اقل مندوں کی بات نیوشیدہ سنے ہوئے تھا جب تک آدمی راز کو اپنے دل میں رکھے تب تک وہ دل کی نراز ہے جب آدمی راز کو کسی سے کہہ دے تو راز راز نہیں رہتا ہے دلست اے خرد مند زندان راز چگفتی نیاد بزنجیر باز اے اقل مند دل راز کا قید کھانا ہے چگفتی جب تو کہہ چکا نیاد بزنجیر باز تو زنجیر سے واپس نہیں آسکتا تو جب تک آدمی راز کو اپنے دل کے اندر تو رکھے گا وہ راز رہے گا اور جب تو اس کو کسی سے کہہ دے گا تو راز راز نہیں رہے گا اب بازشاہ اس نئے وزیر کی خود نگرانی کرنے لگا جاسوسی کرنے لگا یعنی بازشاہ نے جب اس کی جاسوسی شروع کی تو اس نے پایا کہ کچھ گڑھ بڑھ ہے دال میں کچھ کالا ہے اور یہ نیا وزیر جس کو میں اپنا نیا وزیر بنائے ہوں یہ ضرور اس یہ برائی کرنے والا ہو گیا ہے کہ ناغہ نظر زی یکے بن نکرد کہ اس نے اچانک ان دونوں میں سے ایک کی طرف دیکھا پری چہرہ در زیر لبخن نکرد وہ پری چہرہ ہوتوں ہوتوں ہی ہوتوں بھی مسکرہ دیا اس نے ایک مہتبہ دیکھا کہ دونوں جو دونوں خوبصورت غلام تھے ان میں سے ایک غلام اس نئے وزیر کی طرف دیکھ کر ہوتوں ہی ہوتے گندر مسکرہ دیا تو اس کی وجہ سے بادشاہ کا شک اور بڑھ گیا کہ یہ مسکرائی کیوں ضرور ان دونوں کے اندر یہاں عشق چل رہا ہے دو کسرا کے باہم بہت جان و ہوش حکایت کناند و عشاء خموش ایسے دو شخص کہ ان کی جان اور ہوش ایک ہوں آپس میں بات کر لیتے ہیں حالکہ چھپ رہتے ہیں تو جن میں آپ عشق ہوتا ہے اور اصلی محبت ہوتی ہے وہ ان کو زبان سے بات کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی ہے بلکہ وہ نگاہوں کے اندر ہی بات کر لیتے ہیں ہوتوں ہی ہوتوں میں بات کر لیتے ہیں اور زبان چلانے کی ضرورت نہیں پڑتی ہے تو ایسا ہی معاملہ ہوا جو اپنی نگاہوں کو نیچے رکھتا ہے تو وہ یعنی کہہ سکتے ہیں اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ آہ یعنی کچھ لوگ ہوتے ہیں جو کھل کر کسی حسنہ کا نظرہ کرتے ہیں اور کچھ لوگ ہوتے ہیں جو نگاہ نیچے رکھ کے یعنی حسنہ کا مظاہرہ کرتے ہیں تو جو لوگ نیچے نگاہ رکھ کر حسنہ کا مظاہرہ کرتے ہیں یعنی کنکھیوں سے رکھتے ہیں وہ ان کا دل نہیں بھرتا ہے اور وہ استسکہ کے مریض طرح ہو جاتے ہیں جس طرح استسکہ کے مریض کے سامنے دیجلا جو دریہ ہے اس دریہ کو رکھ دیا جائے تو سارا دریہ کا پانی پی جائے لیکن پھر بھی اس کی پیاس نہ ہوجے اسی طرح جو کنکھیوں سے حسنہ کا مظاہرہ کرتے ہیں وہ ان کا دل سے راب ہو جاتے ہیں ملک را گمانی بدی راست شد بادشاہ کے لئے بدی کا گمان یقینی ہو گیا بسود ابرو خوشمگن خاص شد جنون سے اس پر غزبناک ہو گیا یعنی اور کچھ علامات اور قرآن دیکھیں جس کی ویسے بادشاہ کو یقین ہو گیا کہ ان غلاموں اور اس نئے وزیر میں کچھ گربر چلتا ہے اور اب جو ہے وقت آ گیا ہے کہ اس کو سجد دی جائے ہم از حسن تدبیر اور آئے تمام باعث تکی گفتش اے نیک نام پھر بھی حسن تدبیر اور مکمل لائے سے باعث تکی گفتش اے نیک نام نرمی سے اس کو کہا اے نیک نام یعنی بادشاہ کو گست آیا اور چاہا کہ اس کو سجد دے دیں لیکن پھر بھی اس نے سوچا اور کہا کہ اس کو سجد دینے سے پہلے اس کو نصیحت کرنی چاہے چلانکہ اس نے اس نے نئے وزیر کو نصیحت شروع کی اور اس کو اپنا احسان یاد دلایا اس نے کہا ترامن قردمن پنداشتم بر اثار ملکت امید آشتم میں نے تجھے قلمن سمجھا سلطنت کے رازوں پر امین بنایا گمان بردمت زیرک و ہوش مند میں نے تجھے قلمن اور بہوش گمان کیا ندانستمت خیرہ و ناپسند میں نے تجھے بے حیاء و ناپسند نہ جانا چنی مرتفع پائے جائے تو نیس ایسا بلن مرتبہ تیری جگہ نہیں ہے گناہ از امن آمد خطائے تو نیس گنتی مستجھے ہوئی ہے تیری کچھ خطا نہیں ہے یعنی میں نے تیرے پر اتنا حیثان کیا کہ تو ایک معمولی آدمی تھا تو اس کو اپنا وزیر بنایا اور تجھ کو سلطنت کے رازوں پر امین بنایا اور تجھ کو میں نے قلمن سمجھا لیکن تو تو بہت بے حیاء اور بہت ہی بے کر آدمی نکلا اور اس میں گلتی میری ہے کہ میں نے تجھ کو صحیح نہیں آجمایا اور یہ جو عزارت کا بلند مرتبہ تیرے لیکن نہیں تھا تو میری گلتی ہے کہ تیری اصل یعنی تو اچھے نصف کا نہیں ہے اچھے خاندان کا نہیں ہے تو جب تو تجھ کو معوضی بناؤں گا یعنی اپنے رازوں کا امین بناؤں گا تو زیادہ بات ہے تو اس کے اندر خاند کرے گا اب اس نئے وزیر کی بات ہے اس نئے وزیر نے اپنا عذر بیان کیا برعاوند سری مرد بسیارنا بہت کچھ جاننے والے مرد نے سر اٹھایا چنین گفت با خسروے کاروان قوم کے بارشاہ سے یہ کہا مورا چوبوت دامن الظلم پاک جب میرا دامن جرم سے پاک ہو نیایت زخبز بد اندیش باگ دشمن کی خواست کی کوئی پروان نہیں ہے بخاتی برام ہرگیس اینزن نرفت میری طبیعت میں ہرگیس ایک خیال نہ گزرا تھا ندانم کے گفت این چھے برمن نرفت نمالوں کس نے ایسی بات کہہ دی چھے برمن نرفت جو مجھ پر نہیں گزری یعنی میں تو جانتا بھی نہیں تھا کہ جو ہے میرے ساتھ میرے برائی کا تذکرہ ہوگا اور مجھ پر الزام لگا جائے گا کہ میں نے بدکاری کیا ہے برائی کیا ہے جب اس نے یہ کہا تو بادشاہ کو بڑا غصہ آیا شہنشاہ برآشفت کائک وزیر تعلیل میاندیش بہوجت میگیر بادشاہ نے بگڑ کر کہا کہ اس وزیر نے تعلیل میاندیش بہوجت میگیر اب بہانے مست سوچ اور حجت بازی نہ کر یعنی تو اپنا جرم قبول کر لے اب کوئی بہانہ کرنے سے کام نہیں چلے گا تو نے بدکاری کیا تبسم کا نا دست بل لفظ گرفت اس نے مسکراتے ہوئے ہونٹوں پر ہاتھ رکھا کزو ہرچ گویا نبایا شکفت کہ وہ تو جو کچھ کہے اس پر تعجم نہیں ہے یعنی جو پرانے وزیر نے مجھ پر الزام لگایا ہے یہ الزام اس الزام لگانے مجھ پر کوئی تعجم نہیں ہے اس لئے کہ جب تو نے مجھے وزیر منع ہے تو وہ میرا حاسد بن گیا اور ایک حاسد دوسرے حاسد پر الزام لگایا ہے اس کو نیچہ دیکھا ہے اس کی کوشش کرتے رہتا ہے حسودے کے بیلت بجائے خدم وہ حاسد جو مجھے اپنی جگہ دیکھ رہا ہے کجا بر زمہ آورد جزے بدم اس کی زبان پر بدی کے علاوہ میرے متعلق اور کیا سکتا ہے من آسات انگاشتم دشمنس میں نے تو اسی وقت اس کو دشمن سمجھ لیا تھا کہ بناشاند شہ زیر دست منش جب باشا نے اس کو میرا ماتحد بنا دیا تھا تو جب باشا نے مجھے وزیر بنایا اور اس وزیر کو نیچے اتار دیا تو میں سمجھ گیا تھا کہ پرانا وزیر میرا دشمن ہو جائے گا جب باشا نے مجھے اس پر فضیلت دے دی تھی باشا یہ نے سمجھا تھا کہ وہ میرے درپے دشمن ہیں تو باشا کو مجھے وزیر بنانے نہیں چاہتا اس نے وزیر بنا کر مجھ سے دشمنی یعنی مجھے اتنا دشمن منا لیا مرات قیامت نگیرت بدوست قیامت تک مجھے وہ آدمی دوست نہیں سمجھ سکتا چوبینت کے درعز منزل عوست جو دیکھ رہا ہو کہ میری عزت میں اس کی زلت ہے برینت بگویم حدیث درست اس پر میں تجھے ایک صحیح قصہ سناتا ہوں اگر گوشبہ بندہ داری نخص اگر اتدان آپ خادم کی بات سنیں تو اس طرح اس نئے وزیر نے اپنا عزبان کیا اور حقیقت حال بادشاہ کے سامنے پیش کیا کہ آپ نے جس دن اس کو مجھ کو وزیر بنایا تھا اس کو میرا ماتحد بنایا تھا اسی دن میں سمجھ گیا تھا کہ میرا دشمن ہو گیا ہے اور آگے چل کے مجھے نیچا دکھائے گا مجھ پر عزم لگائے گا تو اس کے بعد اس نے اس نئے وزیر نے ایک قصصہ سنایا بادشاہ سے اجازت طلب کی کہ اگر آپ اجازت دیں تو میں قصصہ سناتا ہوں اور اس قصصے کو ہم آگلے سبق کے اندر پڑھیں گے موسیقی موسیقی